اور کہتے ہیں نا جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے ہی ساتھ نبھانے کے لیے آگے آتے ہیں جلد ہی ان دور میں اس کا جیتا جاگتا ادارن دیکھنے کو ملے گا جہاں چھ سال سے لیور کی بیماری سے جوج رہے ایک پتا کا سہارا اس کی نابالک بیٹی بنے گی اپنے پتا کی جان بچانے کے لیے ایک نابالک لڑکی اپنے لیور کا ایک حصہ دان کرے گی کیونکہ کوٹ نے اس کے پریوار کی خوشیوں کا راستہ آخرکار ایک لمبی لڑائی کے بعد کھول دیا ہے اس پریوار کے چہرے پر نظر آ رہی ایک خوشی کچھ روز پہلے چھن گئی تھی لیکن کوٹ کے ایک فیصلے کے بعد امید ہے کہ کھوئی ہوئی خوشی جلد ہی واپس لوٹ آئے گی یہ کہانی مدھر پردیش کے کھیتی کسانی کرنے والے شیو نارائن باتھم کی ہے بیتے چھ مہینے سے شیو نارائن لیور کی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں حالت یہ ہے کہ اندور کے ایک ہاؤسپیٹل میں زندگی اور موت کی جنگ چل رہی ہے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا لیور ٹرانسپلانٹ لیکن اس میں بھی کانونی ارچن تھی جو پیٹیشنر ہے یہ ویڈت چھ ورسوں سے اس سمسیا سے گرشت ہے دوسرا جب میرے پاس ہی آئے تیرہ تاریخ کو یا دوپر کو میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسی ایسی سمسیا ہے اور میری بیٹی جو کی نابالک ہے وہ میجھے لیور کا پاڑ یا ڈونر کے روپ میں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے شیو ناران کی بیٹی پریتی اپنے پتا کی جان بچانے کے لیے اپنا لیور دان کرنے کے لیے تیار تھی لیکن راستے میں اس کی عمر آ رہی تھی سترہ سال کی ہونے کی وجہ سے پریتی نابالک ہے اور کانون اسے انگ دان کی جازت نہیں دے رہا تھا بعد کورٹ تک جا پہنچی پندرہ دن تک لگتار چلی سنوائی کے بعد ہائی کورٹ نے اپنا اعتحاسک فیصلہ سنایا جو لیور ٹرانسپلانٹ کی سرجری ہے اس کو اعتحاس کے ساتھ ساودانی سے پوری میڈیکل ٹیم کے سرکشن میں کی جائے جل سے جل یہ دائریکشن دیئے ہیں مدبدیش کے اندر نابالک کو انگدان کی جازت ملنے کا یہ پہلا ماملہ ہے کورٹ نے ڈاکٹرز کو سرجری میں پوری ساودانی بھرتنے کے لیے کہا ہے اس ماملے میں وقت سب سے ہم تھا کیونکہ ایک سمیہ کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ ہونے پر جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے دیش میں جو بھی یہ آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ ہے وہ کافی پرانا ہے اور ابھی کئی جو نئے چینجز آنی چاہیے وہ آنے ہی پا رہی ہے آل اوور دہ ورڈ آرگن ٹرانسپلانٹ جو ایکٹس ہیں وہ کافی مارڈرن ہیں جس سے لوگ بڑی آسانی سے پیوار کے کسی سرسے کو اور کچھ کیسز مطلب دوسرے لوگوں کو بھی اور ایون جو بلڈ رڈلڈ نہیں ہیں ان کو آرگن ٹرانسپلانٹ دی سکتے ہیں زندگی اور موت کے بیچ کس لڑائی کا آدھا پڑاو پار ہو چکا ہے نابالک ہونے کی وجہ سے شیو ناران کی بیٹی پریتی کے فیصلے میں خانونی اڑچن آ رہی تھی جو اگدور ہو چکی ہے آج پتا کی جان بچانے کے لیے اپنا لیور دان کرنے کو تیار پریتی پر پورا پریوار گرو کر رہا ہے بے شک پریوار کو گرو ہونا بھی چاہیے بھارٹ ٹرانی پور کے لیے اندار سے اکھیلیش سولنکی کی ریپورٹ موسیقی